گرامر بچوں کو سکشہ حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر دور نہ جانا پڑے اس کے لیے سرکانہ جگہ جگہ سکول تو کھول دی رہے ہیں لیکن ایسے سکولوں میں نہ تو پریابت تیچر ہیں اور نہ ہی سنسادر ہیں ایسا ہی ایک سکول ہے جسپور جلے کے گرام پنچائت جام ٹولی میں جہاں پر فرصہ بہر بلوگ کے جام ٹولی میں چلدہ ہی سے سکول میں اکل پچپنچ ہاتھ ہیں لیکن ان کو پڑھانے کے لیے محض ایک ٹیچر ہے اس سے پریشان گرامیڈوں نے کلیکٹر کاریانے پہنچ کر اس سکول میں اصرک تیچر پدست کرنے کی مانگ کی ہے پریشان لوگوں کی مانے تو یہ بہت پرانا اسکول ہے یہاں پہلی سے پانچ بی تک لگ بھگ پچپن ودھیار کی ادھنند کرتے ہیں اور دو سال پہلے تک یہاں دو سکشک ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک سکشک کا پرموشن کے ساتھ ٹرانسپر ہو گیا اب اسکول ایک سکشک کے پر اسے ہی چلتا ہے لیکن پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پر چکے ایک ہی سکشک ہے جب تبیت اس کی خراب ہو جانے کے قرار وہ سکشک بھی اسکول نہیں پہنچ سکتا ہے اور پڑھائی لگ بھگ پوری طرح سے اٹھا پہنچ چکی ہے اور اب دیکھیں کس طرح ہے سہیے ہم آج مردھ پردیش کے جو شاسکی اسکول ہیں ان کی ان حالت کو دکھا رہے ہیں آپ کو کہیں سکشک نہیں ہیں جشپور زلے کا یہ معاملہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر سکشک کی کمی ہے تو کہیں پر بیلنگ دھوٹی ہوئی ہے یہ عالم جس طریقے سے شاسکی اسکولوں کے ہیں وہ دیکھ کر واقعی سوچنے پر مضبور کرتے ہیں عدد جانکاریوں سے سنتوش گپتہ ہمارے ساتھ جنگا ہے سمبادتہ سنتوش جس جشپور کے اسکول کی بات کی جاریاں پر ایک سکشک ہے سفو کیا جو پچپن چھاتر ہیں پرشاسن یہ چاہتا ہے یا پھر کلیکٹر یا پھر بی یوں جو وہاں پر سکشک باقعہ دکھا رہی ہیں کہ پچپن چھاتر بھی غائب ہو جائے جی میں بتانا چاہوں گا جشپور زلے میں جتنے بھی ساتھکی اور ساتھمیک اور میڈل سکول ہیں اسکولوں کی کمی سے جوجھ رہے ہیں اور بچوں کا بھوئی سے اندکار میں ہو رہا ہے کل کی بات ہے کلیکٹر جن چاپال میں جی لے کے پھرسا بہار وکاسخنڈ کے جامتولی کے گرامیڑ اپنے بچوں کے بھوئیس کو کی چنٹا کھولے کر کے یہاں پر سکشک کی مانگ کو لے کر پہنچے تھے اس اسکول میں پچپن ویدیارتی ہیں جو ادھیان رت ہیں لیکن دربھاگی کی بات ہے کیوال ایک سکشک اسکول میں پدست ہے اور جب اس سکشک کو کہیں بہا جانا ہوتا ہے یا کوئی ڈانک لے کے پھرسا بہار آنا ہوتا ہے یا جسپور آنا ہوتا ہے تو ایسی سٹی میں اس سکشک کو اسکول میں تالہ بند کر کے آنا ہوتا ہے جس سے بچے لور جاتے ہیں یہاں پر کلیکٹر سے شکایت کی گئی ادھکاریوں سے کی گئی جو سکشک بھواک ہے کیا سکشک آئے گا یا فرشی سکشک کے بھروسے ہی جو اسکول ہے وہ چلتا رہے گا اور بچے اسی طرح کے سکشک گرہ کریں گے جن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی دو مہنے ایک مہنے پہلے ہی یہاں پر سکشکوں کا تھوک میں تبادلہ ہوا ہے اور جن سکشکوں کا سکشاوی بھاگ سے یا نیساؤں سے یا انپہنس پکڑواری لوگوں کے ساتھ میں ایک سممند ہے وہ اپنے خاص لوگوں کو سگم والے اسکولوں میں تبادلہ کر دیئے گے کئی ایسے اسکول ہیں جس میں چلے میں آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ زلا سکشا ادھکاری جڑ گئے ہیں بی آر دھومیج جی سوراج ایکسپریس میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے جس طریقے سے جام ٹولی میں چل رہے کہ سکول کا ذکر آ رہا ہے جس میں تھوک میں ٹیچروں کا ٹرانسپر کر دیا گیا وہ ایک ٹیچر بچا ہوا ہے وہ پچپن چھات رہیں کیا اب ٹیچر کی بیوستہ ہو نہیں پا رہے پرجن اور جو ٹیچر ہے وہ بھی درخواست لگا رہا ہے چاہے وہ سکشا ادھکاری سے ہو یا پھر کلیکٹر سے ہو لیکن سنبائی نہیں ہو رہی ہے کیا اب وہ پچپن چھات رہیں سکشا کے اباؤں میں کیا وہ بھی سرکاری سکول کو چھوڑ کا پرائیویٹ میں داخلہ کرا لیں یا پھر گھر بیٹ جائیں کیا منشا ہے دروے جی کوئی منشا نہیں ہے سر ابھی جی جی دروے جی میں دیار گروہ بڑھ رہا ہوں جی میں دیار گروہ بڑھ رہا ہے اس کے لئے سارے اوگات پرباری منتری کو بھی کلیکٹر کو بھی آوگات چڑھا جیا گیا ہے اور یہ دیار سا ستکال پرشکیٹی میں جاری کر رہے ہیں ایسا 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 بیدیا جی کب تک کب تک یہ سکشا کا سطر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ اپریل دے آج تو بھائی ستارک ہے سر یہ ستارک ہے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک مہینہ بیٹھ گیا آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی سکشا کے لئے ایک دن بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جلائی ہوئی ہے نہیں نہیں آپ جیسا ستارکہ بھی ستارکہ بھی ستارکہ پرشکیٹی ایسا نہیں بہت سامنے وہ دیار سکشا کو دیکھ کر بھی تیار کر دی جاری کہاں کہاں دی چلی چلی ہو گئے ہیں ہمارے اور ستار دیا آپ نے یہ درلب ہو رہا سکشک ملنا کمال کی بات ہے سر سنہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اس سکول میں آپ جلد ہی سکشک کی ویبستہ کرائیں گے بچے اپنی سکشک گرہنڈ کر پائیں گے چلی شکریہ ہم سے چونے کے لئے سر آپ کا اور آپ کا بھی جس طریقے سامنے ساتھ سمبتہ تو جڑے ہوئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ویڈیوڑنا سیبل اسپطال میں میٹریٹی وارڈ